لندن سے شگفتہ بہن ان کی بہن کو سائٹی کا یعنی کے لیفٹ پاؤں میں جو ہے اوپر سے لے کر نیچے تک درد ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میری بہن کون اور کہاں سے جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں کیا نام ہے میرا نام ہے شگفتہ جی بہن شگفتہ فرمائیے میرے دو تیر مسئلے ایک تو میری بہن کو سائٹی کا ہے اچھا کون سی ٹانگ میں لیفٹ والی اچھا جی اور ایک تو میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرے پوری جسم میں درد ہوتا ہے کیونکہ مجھے اترائیپیسٹ ہے اور اس وجہ سے تو بس اور میری اسپیشلی ٹانگوں میں بہت درد ہوتا اور گھٹنوں میں اچھا آپ کی بہن کو سائٹی کا جو ہے لیفٹ ٹانگ میں آپ کو کیا تکلیف ہے دوبارہ بتائیے مجھے پوری جسم میں درد رہتا ہے مجھے اترائیٹس ہے تو اس کی وجہ سے اور اسپیشلی گھٹنوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے میں اگر زیادہ چلوں تو مجھے پیرو کی جو انگلیاں ہیں ادھر بہت درد ہوتا ہے اچھا جی عمر کتنی آپ کی میری عمر ہے ففٹی ٹو ففٹی ٹو جی تو آپ کا وزن میرا وزن ہے سکسٹی نائن ٹھیک ہے آپ پرگرام دیکھیں میں انشاءاللہ روزیز آپ کے جسم کے دردوں کا علاج میں انشاءاللہ بتلاتا ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے جسم میں آرام ہو جائے گا انشاءاللہ ایک اور ہماری بہن لندن سے شگفتہ بہن ان کی بہن کو سائٹی کا یعنی کے لیفٹ باؤں میں جو ہے اوپر سے لے کر نیچے تک درد ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو سائٹی کا کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ ایک تو مساج کریں دوسرا اس طران کی ایکسسائز کریں تیسرا رکو لمبا کریں جن کو بھی چاہے یعنی کے سائٹی کا ایک سائٹ پہ ہو لیفٹ میں ہو یا رائٹ میں ہو رکو لمبا کریں رکو بہترین لمبا کریں سجدہ بہترین کریں اس کے بعد آپ لوگ مساج کریں زیتون کے تیل سے اتنا بہترین ہے کہ یقین جانے کہ یہ ختم ہو جاتا ہے بالکل اور اس کے باوجود بھی اگر ختم نہ ہو تو آپ پھر انجیر اور میتھی دانا رات کو استعمال کریں انجیر اور میتھی دانا اس کو گھیلا کر لیں صبح اٹھ کر اس کو کھائیں انشاءاللہ آپ خود مجھے بتلائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کا درد کہاں گیا انجیر اور میتھی دانا میرے پروگرام کا ایک سمجھیں اتنا مشہور ہے کہ جدھر جاتا ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں خاری صاحب انجیر اور میتھی دانا ماشاءاللہ تو ناظرین کرام یہ آپ استعمال کریں اس سے بہت آپ کو فائدہ ہوگا بہن شکفتہ اور اسی طریقے سے کہتی ہیں کہ مجھے پورے جسم میں بھی درد رہتا ہے پورے جسم میں دردوں کا بہتری علاج سبحاناللہ میتھی دانا میتھی دانا آپ دردوں کا علاج کیلئے کیسے کرنا ہے اس کو رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے اس کو گرائنڈ کر لیں میتھی دانے کو اور اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں اس کے ساتھ انجیر کو بھی آپ دودھ کے ساتھ چبا چبا کر کھا لیں میتھی دانا اور انجیر انجیر کو تو آپ ثابت ہی رکھیں گے میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں نیم گرم دودھ کے اندر آپ جو ہے ایک دارچینی بھی ڈال دیں اور اس کو دودھ کو گرم کریں عبال لیں اس کو پھر نیم گرم کے ساتھ ساتھ آپ میتھی دانا بھی ایک چمچ لے لیں اور اسی طریقے سے آپ یہ بھی انجیر بھی کھا لیں ایک عدد انجیر لے لیں انشاءاللہ آپ کے دردیں وردیں جسم کی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی